بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ڈیلی کی جو لیکچرز ہو رہے ہیں اسلامیک سٹڈیز کے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوں گے کیونکہ میں ایم سیکیوز وائز کروا رہی ہوں اور جو پی ایم ایس 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 کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لئے بہت سود مند ثابت ہوگا تو قصہ مختصر کل ہم شک کمر تک کر چکے تھے مکمل تو میں اپنا نام بتاتی چلوں میرے نام سارا حسن ہے اور میرا جو دونوں ویٹس ایپ گروپ اور یوٹیوب چینل ہے دونوں ایک ہی نام سے ہیں ایکسپلور انڈ لرن ویٹ سارا حسن تو اس کے علاوہ یہ ویڈیوز کہیں اور پہ پڑی ہوئی ہوں تو میں وہ میرا چینل نہیں ہوگا میں درمیان میں اس لئے بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی یوز کرے تو اس کو یوز نہ کر سکے تو کل ہم شک کمر تک پڑ چکے تھے ٹھیک ہے شک کمر کا جو واقعہ تھا یہ دس نبوی کا تھا دس نبوی کے میں نے مختلف واقعات بتائے تھے آپ کو عام الحزن کا بھی تھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب فوت ہوئے تھے حضر خدیجہ فوت ہوئی تھی اس کے علاوہ جو نماز کا تھا جب آپ میراج شریف پر گئے تھے تو پچاس نمازوں کا جو توفہ ملا تھا وہ بھی دس نبوی کو تھا وہ دس نبوی کے پانچ چھ واقعات تھے اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں بیت اکبا اولا تو یہ عزیز سلم سے ڈریکٹ بیعت ہوئی تھی بیت اکبا اولا والی جو بیعت ہے یہ والی ٹھیک ہے پی پی ایسی کی جو ایگزام میں آتا ہے یہ بارہ نبوی کو ہے لیکن یہ ہے غلط صحیح میں آپ کو بتاؤں یہ گیارہ نبوی کو ہے یہ غلط ہے بارہ نبوی لیکن آپ نے بارہ نبوی کرنا ہے کیونکہ وہ ایم سی کیوز میں بارہ نبوی ہی کرواتے ہیں تو بارہ نبوی کو بیت اکبا اولا ہوئی تھی اور اس میں اول تھی اور اس میں بارہ آدمی تھے ٹھیک ہے یہ بارہ نبوی کو بارہ آدمی ہی تھے اسے آپ کو یاد رہے گا ٹھیک ہے نبوی وہ ہے نا جب نبو حضی اللہ علیہ وسلم پر آگئی تھی یعنی ان کو بوسط مل گئی تھی اس کے بعد بارہ آدمی تھے اس کے اندر تو یہ اکبا کو نا پہاڑی بلان پہاڑی رستہ کو کہتے ہیں ان بارہ آدمیوں نے پہلی برتبہ حضی اللہ علیہ وسلم سے بازابتہ بیعت کی تھی یہ بیعت اکبا اولا کھلاتی ہے اس طرح اس کی شرائط یہ تھی کہ شرک چوری زنا قتل وغیرہ جو تھا نا بوتان درازی سے یہ لوگ دور رہیں گے یہ بیعت لی گئی تھی بیعت لینے کی کوئی شرائط ہوتی ہے نا تو پھر آپ سے درخواست کی کے ساتھ کسی مولم کو بھیجی ہے ان بارہ لوگوں نے درخواست کی تھی تو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے کہ بیعت اکبا حضی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ایز ای مولم بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے حضرت مسعب بن عمیر مسعب بن میں ایم سی کیوز بائی کرواری ہوں آپ کا ٹاپک بھی کلیر ہوتا جائے گا وچو ٹھیک ہے تو حضرت مسعب بن عمیر کو آپ نے مولم بنا کر بھیجا تاکہ یہ لوگوں کو وہاں پہ تبلیغ کر سکیں مدینہ کے اندر مدینہ سے آئے تھے نا لوگ حج کیلئے آئے تھے تو حضرت علیہ وسلم کے لیے اس سے ڈریکٹ ان 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 جو ہے نا اب عذابتہ بیعت کر لی تھی پھر اس کے بعد مسعب بن عمیر کی وجہ سے خزرج آس اور خزرج کیونکہ مدینہ کے قبائل تھے یہ آگے میں جب مدینہ کی حجرت پڑھاؤں گی تو اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو مسعب بن عمیر کی وجہ سے مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا ٹھیک تھے کہ دوسری بیعت اقبہ ثانی جو ہے یہ تیرہ نبوی کو ہے یہ بھی غلط ہے لیکن ایم سی کیوز میں تیرہ نبوی ہی پوچھا جاتا ہے حالانکہ اس کا جواب بارہ نبوی ہے درست بارہ نبوی ہے اور ایم سی کیوز میں تیرہ ہے صحیح ہو گیا تو اگلے ہی سال یعنی یہ اس سے اگلا سال بنتا ہے بیعت اقبہ اولہ سے اگلا سال بنتا ہے تو حج کے لیے حضرت مسعب جو پہلے حضرت سلم نے بیعت اقبہ اولہ میں حضرت مسعب بن عمیر کو مدینہ بھیج دیا تھا تو ابھی جب حضرت مسعب حج کے لیے مکہ آئے یعنی وہ ہی پھر واپس آئے مکہ کے آئے تو ان کے ساتھ تہتر مارد تھے کتنے تھے جی تہتر مارد تھے اور دو عورتیں تھیں پہلے میں صرف بارہ مارد تھے بارہ نوی بارہ مارد تیرہ نوی تہتر عورتیں اور دو تہتر مارد اور دو عورتیں تھیں یہی ایم سی کی از میں پوچھا بھی جاتا ہے انہیں اقبہ کے مقام پر بیعت کی تھی تب اس کو بیعت اقبہ ثانیہ کہتے ہیں دونوں اقبہ کے مقام پر ہوئی تھی ٹھیک ہے تو لوگوں نے آپ کو یسرب جانے کا کہا یعنی مدینہ کو یسرب بھی کہتے تھے آپ کے چچے حضرت عباس بھی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو پہنچ گے اور آپ کو کھا کہ کچھ سوچ کر یسرب جانے کا فیصلہ کریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسے مسلمانوں سے عید لیا کہ یسرب میں اگر آپ پر حملہ کرے تو وہ لوگ آپ کی مدافعت کریں گے یعنی آپ کے چچے جو تھے نا حضرت عباس کہیں کہ آپ اگر جانا چاہتے ہیں جائیں لیکن مدینہ میں یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کی مدافعت کریں گے آگے سے یعنی آپ کی سیکیور کریں گے سیکیورٹی آپ کو دیں گے تو یسرب یعنی مدینہ میں ابھی لوگوں کا اسلام قبول ہونا شروع ہو گیا تھا تو پھر جو بھی وقہ میں مسلمان ہوتا تو وہ ظلمان زیادتی سے بچنے کے لیے آہستہ مدینہ حجرت کرنا پہلے ہی شروع ہو گئے تھے تو مسلمانوں کے ہر خاندان کا ایک سردار مقرر کر کے جو ہے نا کل بارہ سردار بنا دیئے گے جو اپنے خاندان کے ذمہ دار ٹھرائے گئے ٹھیک ہے یہ یاد کرنے ہی ضرورت نہیں ہے اس تھوڑا ریلیٹ کرنے کے لیے کہ جو جو بھی مسلمان ہوتے جاتے تھے ان کو مدینہ بھیجا جا رہا تھا اور وہ خود بھی چلے جاتے تھے کہ یسرب ان کو لگا تھا کہ رہنے کے لیے یہ ٹھیک جگہ ہے تو اس میں سے دو امپورٹنٹ چیزیں یاد کرنی ہے کہ بیعت اکبہ اولہ بارہ نبوی کو ہوئی ہے اور بارہ آدمی تھے اس میں اور بیعت اکبہ ثانیہ تیرہ نبوی کو ہوئی تھی اور اس میں تیتر مارد اور دو عورت ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی حجرد مدینہ اور دوشمبہ دن کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ آپ کو میں بتاتی چلوں اس کی اہمیت کیا ہے بارہ ربی الاول بنتا ہے نا بارہ ربی الاول صحیح ہے بارہ ربی الاول کو ہی دوشمبہ کے دن اس کو کہتے ہیں نا تو آپ کو نبوت ملی تھی دوشمبہ کے دن ہی آپ پیدا ہوئے تھے دوشمبہ کے دن ہی آپ نے مدینہ حجرت کی تھی اور دوشمبہ کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت ہوئی تھی وفات فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کی اہمیت ہے یہ اہم سے کیوں میں شاید پوچھ لیا یہ اس طرح کہ آپ پوچھ لیا جاتا ہے تو اچھا جی آگے حجرت کے اصباب آ جاتے ہیں پہلے میں آپ پچھلے لیکچر میں ابھی یہ دیکھنا آپ لوگ کو ڈیٹ اس طرح نہیں بھولیں گی کیونکہ حجرت مدینہ تیرہ نوی سے پہلے کے جتنے بھی ظلموں سے آتی والے واقعات آئیں گے وہ تیرہ نوی سے پہلے کے واقعات ہیں یا جو بیعت والے واقعات ہیں اور اس طرح کے سارے یہ تیرہ نوی سے پہلے کے ہیں تیرہ نوی کے تو حجرت ہو گئی نا تو تیرہ نوی سے پہلے والے جتنے واقعات ہیں ان میں ظلم بھی ہوئے گا اس میں تمام انیشیل جتنے بھی مسلمان ہوئے تھے وہ بھی ہوں گے اس میں پہلے مرد ہوئیں گے بیعت اقبا بیعتیں بھی جتنی ہوئیں تھی وہ بھی یہ تیرہ سے پہلے کی ہیں تو میں پچھلے بھی پڑھا چکیوں کہ شہبی ابھی طالب جو ہے محصور میں ہے یہ سات نبی کو ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھنا ہے یہ پہلے میں بتا چکیوں اچھا مسلمانوں نے حجرت کیوں کی تھی ایک تو دیکھیں مسلمانوں پر مظالم تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ حضرت بلال ایک عظیم حبش سے تعلق رکھتے تھے حبشی تھے جیسے عظیم اور صاحب عظم و استقامت صحابی شامل تھے ان پر خصوصا ظلم کیا گیا تھا اس کے بعد کفار کی ازار آسانی بھی تھی اس میں کہ شاید اسلام سے ان کو روکتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تخالیف اٹھانی پڑی جیسے شہبی ابھی طالب کا واقعہ ہے اور شہبی ابھی طالب میں پھر زہیر بن امیہ جو ابو طالب کے بانجے تھے اور زہیر بن امیہ کی والدہ آتکہ ابن مطلب کی بیٹی جو تھی وہ ان کو کھانا پہنچاتی تھی یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ کون پہنچاتا تھا یہ آتکہ عبد المطلب ہے ٹھیک ہے آتکہ عبد المطلب مطلب سوری یہ کھانا پہنچاتی تھی اور دوسرا میں نے بتایا ہے زہیر بن امیہ ابو طالب کے بانجے تھے شیبی ابھی طالب بھی ہو گیا سازگار محول مدینہ میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلے میں نے تب ہی چیزیں کہہ رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جا رہے ہیں گوھر سے نہیں سنیں گے تو یہ صرف کانی آپ سنتے رہیں گے اور اس کے کہیں گے ایم سی کیوز تو پتہ نہیں تھا ہی کدھر ایم سی کیوز اسی کے اندر ہوتے ہیں اور آپ نے گوھر سے سننے ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت علیہ السلام کے جو ننحال تھے وہ مدینہ میں تھے حضرت عبداللہ جب فوت ہو گئے تھے حضرت علیہ السلام کی پیدایے سے چھ ماہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ بھی مدینہ میں ہی دفن ہے اور حضرت علیہ السلام کی جو والدہ حضرت عامنا تھی ان کے جو میکہ تھا وہ بھی یعنی حضرت علیہ السلام کا جو ننحال ہے وہ بھی مدینہ میں ہی ہے تو یہ جو چیز ہے اس سے آپ کو اس لئے سازگار محول تھا اور پھر کیا جو بیعت ہوئی تھی بیت اکبار آول اور بیت اکبار ثانیہ اور جو لوگ ہجرت کر کے پہلے ہی جانا شروع ہو گئے تھے تو اس وجہ سے مدینہ میں سازگار محول بن گیا تھا کہ وہاں جا کے یہ وجہ تھی ہجرت کرنے کی اس کو بعد ہجرت حبشہ کی کمیابی آپ کو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی مسلمانوں پہلی جو ہجرت کی تھی پہلی ہجرت اس میں تو اسحما میں نے نام بتایا تھا حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کو نجاشی بھی کہتے تھے تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا اور قریش کے قبائل کو واپس بیج دیا تھا کہ میں ان کا حامی ہوں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا یہ میں پہلے پچھلے لیکچر میں پڑھا چکی ہوں اس میں اپ ڈیٹ وغیرہ یاد کر لیے جگہ تو ہجرتیں وغیرہ جتنے بھی ہوئی ہیں یہ تیرہ سے پہلے کیا اور تیرہ کو آکھ مدینہ میں ہجرت ہو جاتی ہے پھر اچھا جی پھر آ جاتا ہے اچھا مدینہ برائے رہنے کی جگہ بھی اچھی تھی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سازش کا جو قصہ ہے اس بھی ایم سی کیوز میں پوچھ لیے جاتا ہے مزید براہ ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ اس وقت کیا جب کفار نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ٹھیک ہے یعنی بیعت اقباس آنیا کے بعد مدینہ میں جب اسلام پھیلنا شروع ہو گئے تو کفار جو ہیں وہ ان کو تو بڑی آگ لگی تھی یہ تو پھیلنا شروع ہو گیا ہے تو ایک رات پہت سے قبیلوں کے افراد نے مل کر آپ کو قتل کرنا چاہا اس سازش کا بروقت پتہ چل گیا اور آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ میں عباد ہونے کے ارادے کو جو ہے نا بقاعدہ عملی شکل دے دی تھی ٹھیک ہے یہ ساتھ میں پی ایم ایس والے سی ایس ایس والے بھی کر لیں کیونکہ یہ پوائنٹس اس طرح کے ہیں اور ایم سی کیوز جو بنتے ہیں ایم سی کیوز آپ کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ اچھا تھوڑا سا میں طرف مدینہ کرا دوں یہاں پہ کیونکہ مدینہ کی طرف عجرت کرنے لگے ہیں تو مدینہ جو ہے میں نے شاید نہیں دیا پوائنٹ بالکل تو مدینہ کا شہر جو ہے مکہ سے شمال کی طرف ہے ٹھیک ہے شمال کی طرف ہے بس اتنا ہی کافی ہے یاد رکھنا دوسرا اس کو آج کل تو مدینہ کنجان عباد ہے اس ٹائم اتنا نہیں کنجان عباد ہوتا تھا تو مرکزی اور اس کی جو قدیم ترین بستی کا نام یسرب تھا یہ بھی کہا جاتا ہے مدینہ کے بارے میں یسرب ٹھیک ہے کہ وہ نیچے آپشن دی ہوتے ہیں یسرب امان مکہ مدینہ کس کا تو آپ نے بتانا ہے کہ مدینہ کو یسرب کہتے تھے اور پھر آزو سلم کے بعد اس کو مدینہ تو نبی کا شہر بھی کہنا شروع کر دیا تھا اب بھی آجاتے ہیں یہود کے تین مشہور قبائل جو تھے یہ آگے جب جتنے بھی معاہدے ہوئیں گے نا تو یہ آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں ان کی وجہ سے ہی وہ معاہدے آپ کو یاد رہیں گے جتنے بھی جیسے وہ تھا معاہدہ ہے جو ہے جی جو مساک مدینہ ہوا موخات مدینہ تو ساپ کا ذکر آئے گا قبائل یاد رکھنے ہیں تو یعودیوں کے تین قبائل مشہور ہیں جو مدینہ میں تھے پہلے سے بنو نصیر بنو کنکا اور بنو قریز یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور حضرت سلم سے مدینہ کا تلق میں پہلے بتا چکی ہوں کہ آپ حضرت سلم کے ننحال جو تھے وہ مدینہ سے تلق رکھتے تھے اور حضرت عبداللہ جو ہیں وہ بھی مدینہ میں دفن ہیں تو یہ آپ کا جو مدینہ سے پہلے ہی تلق وابستہ تھا اور نبوت کے دسویں سال سے پھر آپ کا ویسے بھی تلق بننا شروع ہو گئے کہ بیعت وغیرہ شروع ہو گئی اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تو 73 آدمی جو پوشیدہ طور پر جو اس میں بیعت اول میں اور دو عورتیں جو تھیں یہ اسلام قبول کر کے چلی گئی تھی اور ان کے ساتھ حضرت مصب بن عمیر کو بیجا گیا تھا یہ یاد رکھئے گا دوسری جو بیعت ہوئی تھی حضرت مصب بن عمیر ان کے ساتھ کہے تھے ایزا ٹیچر بن کے کہ وہ اسلام آگے تبلیغ کریں گے تو اچھا حجرت نبی کے واقعات تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے ان کے اندر پوچھے جاتے ہیں ایم سی کیوز میں پوچھ لیے جاتے ہیں ویسے پی ایم ای سی ای ایس والے اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے ہیں اس چیز کو آؤٹلائن میں نے پہلے ہی اپلوڈ کر دی ہوئی ہے تو حجرت مدینہ کے واقعات سب سے پہلے تو حضرت علی کو نصیح بہت ہی امپورٹنٹ اور یہ سارے ابھی کون سے واقعات ہیں یہ والے یہ وہ والے واقعات ہیں جب تیرہ نبی عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی نا تیرہ نبی کو تو یہ سارے اسی کے واقعات ہیں اسی میں آتے ہیں کوئی رٹہ لگانے کے ضرورت نہیں ہے جتنے بھی میں واقعات بتا رہی ہوں تیرہ نبی کے ہیں پہلے بیعتیں ختم ہو گئی بارہ تیرہ تیرہویں نبی کے بیعت اکبہ ثانیاں شروع ہوئی ٹھیک ہے یہاں سے ہی پھر یہ باقی سارے چیزنیں بھی آگے میں بتا رہی ہوں اس تیرہ نبی والے واقعات ہیں یہ جو ابھی شروع ہو رہے ہیں حجرت مدینہ کے بعد والے تو اللہ تعالی نے سربلے گنات کو یعنی حضرت علیہ وسلم کو قریش کے مضموم ارادہ سے اگاہ کیا کہ ان کو قتل کرنے لگے ہیں تو آپ مدینہ کے طرف حجرت کر گئے آپ کے ذمہ اہل مکہ کی کیونکہ آپ صادق اور امین تھے امانتیں بھی رکھتے تھے لوگوں کی تو حضرت علی کو بلائیا کہ یہ امانتیں جو ہیں جو بھی ہیں ان لوگوں کے سپورٹ کر دینا اور فرمایا کہ میں تو آج مدینہ چلا جاؤں گا تم میرے پلنگ پر سو رہے تو یہ بھی بڑا مشہور واقع ہے ہم بہت دیٹیل میں نہیں جاؤں گی حضرت علی کیوں حضرت علی نے اپنے بستر پر سلا دیا تھا اور خود جو ہے وہ مدینہ کی طرف نکل گئے تھے اور مکہ موظمہ سے نکلتے ہوئے حضرت علی میں فرمایا مکہ تُو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے تیرے فرزان مجھ کو رہنے نہیں دیتے یہ بہت ہی امپورٹنٹ لائن ہے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ والی لائن سن کے پڑھ کے کہ مکہ تُو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے لیکن تیرے فرزان مجھے رہنے نہیں دیتے اللہ تعالی کے سامنے حضرت سے حضرت علی نے بات کی اچھا پھر اگار سور میں قیام بھی تیرہ نبوی کوئی ہے کیونکہ تیرہ نبوی کوئی جو حجرت کر رہے تھے تو پورا سال تیرہ نبوی ختم تھوڑی ہوگی تھی تیرہ نبوی میں گار سور میں قیام کیا تھا عزیز سلم اپنے گھر سے سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر گئے پھر سمان وغیرہ باندھا اور جو بھی ساتھ چیزیں لے کے جانی تھی اس جو بھی گار سور میں جب رہتے تھے نا عزیز سلم تو حضرت ابو بکر صدیق کے جو سابزادے تھے عبداللہ عبداللہ نام تھا تو وہ بھی گار میں ساتھ میں رہتے تھے اور صبح صبح مکہ چلے جاتے تھے اور وہاں کے حالات وغیرہ پتہ کر کے شام کو ان کو اطلاع دیتے تھے تو گار سور میں یہ قیام کیا تھا حضرت سلم نے عجرت کے بعد فوراں بعد تو گار سور میں جو قیام ہے نا حضرت سلم کا یہ تین دن کا قیام تھا اور چوتھے دن جو تھے حضرت سلم غار سور سے نکل گئے تھے تو ہوا کیا تھا کہ پیچھے حضرت علی کیونکہ بستر پر تھے تو جتنے بھی جو قریش مکہ تھے جب ان کی آنکھیں کھلیں تو دیکھا تو حضرت علی تھے تو تھوڑی بہت تنبیہ کر کے حضرت علی کو چھوڑ دیا تھا ٹھیک انہوں نے اور پھر چوتھے روز سلم نے غار سے روانگی کی تھی یہ پوچھا جاتا ہے کتنے روز غار میں روان ہوئے تھے حضرت سلم یہ تو تین دن ہیں ٹھیک ہے تین دن حضرت سلم غارے سور میں رہے تھے اور چوتھے دن روانہ ہو گئے تھے ابھی یہاں پہ جو ہے نا یہ میں پک کروا چکی ہوں حضرت علی کو تو بستر پر لٹا دیا تھا حضرت سلم نے اگلا ہے غارے سور سے روانگی بھی میں بتا چکی ہوں کہ تین روز گزارے اور غارے سور سے روانگی اس کے بعد سراکہ کا تاکب ابھی سراکہ بن جاشم یہ بہت ہی امپورٹنٹ نام ہے سراکہ بن جاشم پوچھا جاتا ہے جی ایم سی کیوز میں سراکہ بن جاشم جو ہیں جس سلم کی غارے سور سے روانگی کے بعد کیا تھا جی آپ کا پیچھا گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے گوڑے نے جو ہیں ٹھوکریں کھائیں اور قریب پہنچ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پہنچ اور زمین میں دھس گئے اس کے پانچ پہنچ وہ گر گیا ان بعد شکونیوں سے خیال آیا کہ یہ اثار تو یعنی اس کو یہ اثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے اب برے کام کے لیے جا رہا تھا اور وہ بھی سرور کائنات کے پیچھے تو اسی طرح کے حالات ہونے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر کچھ بھی نہ کھا اور صرف قریش کے اعلان سے اگاہ کیا سراکہ لوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراکہ بن جاشم یہ یاد رکھئے گا اچھا جی پھر عامد رسول مدینہ میں یہ تشریف لے آئے ٹھیک ہے یہ بڑی یہاں سے امپورٹنٹ آگے چیزیں شروع ہو رہی ہیں بہت ہی شارٹ لیکچر آج کا جلدی ختم ہو جائے گا اس کے بعد حضرت عمر نے مدینہ پہنچ کر بتا دیا کہ حضرت عمر جو ہیں پہلے ہی مدینہ پہنچ گئے تھے میں نے حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے واقعات کا بتایا ہے پیچھے انہوں نے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا تو حضرت عمر کیونکہ پہلے ہی مدینہ پہنچ چکے تھے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عامد کا بتا چکے تھے تو ہر روز مدینہ سے لوگ باہر نکل کر آپ کا انتظار فرماتے تھے کیونکہ پہلے ہی اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ سے پہلے بھی حجرت کر کے وہاں پہ پہنچ چکے تھے اور حضرت مصب بن عمر کی وجہ سے بھی پہلے ہی مدینہ میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے ٹھیک ہے تو پھر حضرت ہر روز وہ کیا کرتے تھے شہر سے باہر آتے عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار فرماتے اور دوپیر کی طپس سے مجبور ہو کر پھر واپس لوٹ جاتے اور ایک یہودی نے اپنے قلعہ سے نکل کر ایک سفید پوش کافلہ دیکھا اور بختیار پکار اٹھا اے گروہ عرب جن کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ دشمبہ کا روز تھا جی ٹھیک ہے عامد رسول جو دشمبہ کے روز ہی بارہ ربی الاول بارہ ربی الاول کو ہی آمد ہی تھی اچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے عامد مدینہ ہوئی اور سب سے پہلے کبہ میں قیام کیا جو مدینہ کا جنوبی علاقہ ہے وہ سارا کبہ کہلاتا ہے تو یہ ایک رئیس خاتون تھی اس کا نام یاد رکھیے گا کلسوم یہ امیر کبیر خاتون تھی کلسوم کے ہاں انہوں نے قیام کیا تھا کبہ میں کبہ علاقے کا نام ہے کسی گھر کا نام نہیں ہے اچھا جو تین روز بعد حضرت علی کی جو ہے ملاقات بھی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پیدل چلنے کی وجہ سے حضرت علی کی جو ہیں وہ پاؤں سوج گئے تھے تین روز یہ یاد رکھی گا تین روز بعد حضرت علی سے ملاقات ہوئی وہ بھی واپس حضرت علی بھی آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے تھے کہ آپ نے حضرت علی کے پاؤں پر لاب مبارک لگایا پاؤں ایسے ٹھیک ہو کہ زندگی بار پھر کبھی شکایت نہ ہوئی ٹھیک ہے حضرت علیہ وسلم کی لاب لگے اور پھر ٹھیک نہ ہو پاؤں اچھا جی پھر انہوں نے مسجد کبہ کی بنیاد رکھی میں نے نہیں لکھا شاید مسجد کبہ کی بنیاد کبہ کیونکہ علاقہ تھا قیام کیا تھا وہاں پہ ہی پھر بنیاد بھی رکھتی تھی اچھا کبہ میں کتنے روز قیام کیا تھا چودہ روز قیام کیا تھا ٹھیک ہو گیا تین چار میں ریپیٹ کر رہی ہوں غارس اور میں تین روز قیام کیا چوتھے دن کیا ہو گیا جی نکل گئے حضرت علیہ وسلم نکل گئے تین روز قیام کیا کبہ میں چودہ روز قیام کیا کہاں پہ قیام کیا کلسوم نامی رئیس تھی اس کے گھر قیام کیا حضرت علی کتنے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے تھے تیسرے روز ملے تھے تو یہ امپورٹنٹ چیزیں آپ نے ایم سی کیوز یاد کر لینے تو یہاں پر قبہ میں آپ نے مسجد کی تعمیر رکھی جسے مسجد قبہ یا مسجد تقوی بھی کہتے ہیں مسجد قبہ کو ٹھیک ہے جو مدینہ میں پہلی آپ نے مسجد کی تعمیر کی تھی نا وہ مسجد قبہ ہے پوچھا جاتا ہے اچھا تمیر کے بعد مدینہ روانہ ہوئے راستے میں بنی سالم کے محلہ میں پہلی نماز ادا فرمائی اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا مجھے نماز سے یاد آیا کہ جو نماز جمعہ ہے نا جو مدینہ میں صلات جمعہ کا آغاز وہ گیارہ نبی میں ہوا ٹھیک ہے صلات الجمعہ یہ امسی کی بہت امپورٹنٹ میں شاید میس کر گئی مجھے نماز سے یاد آیا یہاں پہ صلات الجمعہ جو ہے یہ گیارہ نبی کو مدینہ میں آغاز ہوگا تھا ٹھیک ہے گیارہ نبی کو تو ہم کہا تھے جی مسجد قبع کی تعمیر باتی تھی اور چھتوں پر چڑ گئی اور معصوم لڑکیاں جو تھی وہ دفت بجا رہی تھی حضرت ایوب انساری حضرت ایوب انساری کے گھر کیا امپورٹنٹ کرنے کے لیے کیونکہ سب بھی آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم حضرت سلام کے ساتھ مہمان بنائیں گے ہم مذبانی کریں گے تو حضرت سلام نے فرمایا کہ میری جو اٹھنی ہے جس کے گھر کے آگے روکی تو یا آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضرت سلام جب کبہ سے آگے نکلے تو قیام کس کے گھر کیا تھا حضرت ایوب انساری اور مہمان کس کے گھر کے آگے بیٹھی تھی حضرت ایوب انساری کے گھر میں کیام کیا اتری اور سلام نے ایوب انساری کے گھر میں کیا اچھا جو سب سے پہلا کام مدینہ میں آکے کیا تھا وہ کبہ تھا مدینہ سے دور ایک علاقہ تھا تو مدینہ میں انٹری سے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا مسجد نوی کی تعمیر کی تھی تو حضرت ایوب کے اس کے ساتھ جو علاقہ چھوٹا سا ٹکڑا جڑا ہو گئت زمین کو یتیم بچوں کا تھا نا تو وہ عجرت دے کر ان یہ حضرت اور سہل میں نے ایک دو ہی پیپرز میں دکھا ہے یہ بہت امپورٹن تو نہیں ہے لیکن سہل اور سہل دو بچے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق امپورٹن ہے انہوں نے یہ رقم ادا کی تھی ٹھیک ہو گیا تو عزیز سلم نے ویسوی عادت خود کام کیا تھا مسجد نبی میں ہی صفہ کی تعمیر بھی کی بہت ہی امپورٹن صفہ کے نام سے مشہور ہوا جو کہ چبوترہ بنا تھا ٹھیک ہے اس مسجد کو مسجد نبی کہا جاتا تھا ٹھیک مسجد نبی جو ابھی ڈیویلپ ہو کے بنائے نا تو مسجد نبی کہا جاتا تھا اور مسجد سے متصل جو حضرت سلام کی سکونت تھی جہاں پہ رہتے تھے جس کے دو چھوٹے سے کمرے تھے ایک حضرت سودہ کے لئے تھا اور ایک حضرت آئیشہ کے لئے تھا ان کے ساتھ دو جڑے ہوئے تھے کمرے حضرت سودہ اور حضرت آئیشہ یہ حضرت سلام کی امیل مومنین ہیں بیویاں ہیں دون اچھا سن حجری کا آغاز میں باپ کو بتا رہی تھی ایک میں نے آمل فیل کا بتایا تھا کہ جب عبرہ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا پانچ ستر عیسوی میں تو وہ ہاتھی لے کے آیا تو ان کو فیل کہتے ہیں تو آمل فیل کا سال شروع ہوا تھا نبوت کے بعد نبوی شروع ہو گیا اور پھر جب حضرت مدینہ حجرت فرمائی تو حجرت شروع ہو گیا یہاں سے یہ سنی حجری کا آغاز ہوا تھا یہ میں آپ پہلے بھی بتا چکے پھر ریپیٹ کر دیئے کہ حضرت علی نے کہا جس روز حضرت سلم نے حجرت فرمائی اور کفر شرک کی سرزمین کو خیر بات کہا تو یہ حضرت سلم کی رہلت کے بعد کا واقعہ ہے ٹھیک ہے کچھ امسی کیو میں اپلوڈ بھی کیے تھے جو میں جو بک جو تین بک ہیں میں تو کچھ ادھر سے کرواتی ہوں اور کچھ جو امسی کیو میں آپ کو اپلوڈ کرواتی ہوں جو مکس ہے جو کہ پرپیر کیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس کچھ میں کیونکہ انٹر ریجویشن کی بک سے میں نے کسی بھی ریکمینڈ بک سے نہیں کی تیاری کی تھی میں نے انٹر کی بک ہے بہت زبر دست بک ہے کارج لیول پہ ہم نے پڑی تھی یہی کچھ لکھا ہوتا ہے جو ہم آزار آزار کی بک کریتے اور گریجویشن کی بک پنجاب یونیورسٹی کی بہت اچھی اسلامیات کی بک ہے اردو میں پیپر میں نے اٹیمٹ کیا تھا اور بہترین ہوتا ہے اردو میں کیونکہ اس آپ اچھی چیزیں کوٹ کر سکتے ہماری زبان پاکی کسی کی مرضی ہے جس طرح کمپوٹیبل ہے تو کچھ میں ایم سی کی اور بھی ریپیٹ کر دیں جو پوچھے جا سکتے ہیں جو مدینہ میں جو ہے میں جمعہ والا تو بتا چکی ہوں آپ بقائدہ جمعہ سلات ہے کہ جو غار سور میں تھے تو حضرت ابو بکر کی جو بیٹی تھی اسمہ بنت ابی بکر کی ذمہ داری تھی آپ کو کھانا پہنچانا اسمہ بنت ابی بکر ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ حجرت مدینہ میں جو تھا عبداللہ ابن رکید عریکت عبداللہ بنت ابی عبداللہ بن بنت عریکت عریکت ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے یاد رکھ نیاء سلام کے ساتھ تھا اس کے علاوہ جو صلی اللہ نے جس اونٹنی پر سفر کیا تھا مدینہ کی طرف تو اس کا نام کسوہ تھا یہ بھی امپورٹنٹ ہے تو آپ صلی اللہ رکھ نے عبداللہ بن نوفل کو مدینہ کا پہلا جو ہے قاضی مقرر کیا تھا عبداللہ بن نوفل ٹھیک ہے کچھ وہ چیزیں جو میں آپ کو اپلوڈ کیا فائل ادھر سے کرنی ہے جو کچھ نہیں ہے یہ سٹوری جو پوری سٹوری ہے اس سٹوری نہ لیجے گا اس کے اندر سے ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز لکھنے آپ بنے ورنہ یہ سارے فائدہ کو نہیں اتنا بولنے کا وہ میں جو اپلوڈ کر لی اب اسی سے کر نہیں لیں گے کر لیں گے نہیں نہیں کر سکتے بھری بڑی ہیں چیزیں آپ نہیں کر سنگے کہ مجھے پتہ ہے ٹھیک ہے جی ابھی ازان کی امتدار کی اہمکاری تھی تیرہ نبوی کوئی ہے یہ بھی مسجد نبوی جب تعمیر ہو گئی تو بقاعدہ باجمات نماز ازا ہونا شروع ہو گئی تھی سن ہجری کا آغاز تو میں بتا چک کیون حضرت مدینہ کے بعد ہو چک اچھا جی اچھا اب ہوا یہ تھا کہ نماز باجمات شروع ہوگی تو پکارنے مسئلہ نماز کے وقت صلاة جامعہ کا پکارا کرتے تھے لیکن اس کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید یہ اس کے ساتھ ہے حضرت عبداللہ بن زید انساری صحیح ہو گیا عبداللہ بن زید انساری جو ہیں حضرت السلام کی خدمت میں حاضر ہو اور کہنے لگے کہ میں خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص قبلہ ہو کر اللہ اکبر پکار ہے تو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے اور یہی پکارنے کا طریقہ ہے تو پھر حضرت عمر نے آ کر اسی قسم کا خواب سنایا دو بندوں نے سنایا حضرت عبداللہ بن زید انساری رضی اللہ عنہ اور حضرت دینے پر محمول کی گئی تو آج کتنا کافی ہے کل انشاءاللہ ہم آگے خات مدینہ کریں گے میساق مدینہ کافی ڈیٹیل سے میں کروں گی کیونکہ یہ حضرت سفارت کار کا بہت امپورٹنٹ ہے یہ چیز جو میساق مدینہ پی ایم ایس ایس کے پیپرز میں کوسٹن سناکتہ ہے مدینہ کا جو فرس کانسٹوٹیوشن تھا تو میں چھوڑ دیا آخری پوائنٹ تھا حضرت مدینہ کا اور اس کے بعد حضرت مدینہ کے بعد غزوات شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ حضرت سلم کے مدینہ آمد کے بعد غزوات شروع ہوئے تھے کیوں ہوئے تھے کیونکہ جتنے بھی قرائی امپریس ہو رہے تھے سارے بندے سلم سے دوسرا وہاں کے تینوں جو قبائل میں نے بتائیں وہ یاد رکھی گا ان قبائل کا غزوات سے بہت زیادہ تلگ ہے ایک ہے جی بنو قریزہ بنو کینکہ اور بنو سکیف یہ تینوں قبیلے غزوات کے ساتھ اٹیچ ہیں تو ان کو یاد حضرت محمد صلی اللہ سلام انشاء اللہ کریں گا آپ دیکھ لیں کتنا جلدی کور ہو رہا ہے اسلامی آت کا باقی جزاک اللہ میری آپ کو پتہ ہے کیا ہے وہ فیس جو ہے فیڈ بیک بھی دے دی جگا کمنٹ کمنٹ لازمی کیا کریں مجھے پتہ تو چلے نا آپ لوگ چاہیے یوٹیوب پہ کریں ان باکس کریں کہ آپ لوگ پڑھ بھی رہے ہیں مجھے پتہ تو چلے بندے کا تھوڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور میں آپ سے دعا کریں اور فیڈ بیک اچھا سا دیکھ جو بھی آپ لگے وہ دے دیا کریں